how to clear system storage on android phone اگر آپ اپنے android phone میں system storage کو لے کر کافی پرشان ہے کہ آپ کے android موبائل کی جو system storage ہے وہ کافی اتک فل ہو چکی ہے اور آپ اسے clear کرنا چاہتے ہیں تو جلے دیکھتے ہیں کہ اس چھوٹی سی ویڈیو میں کہ ہم کس طرح سے کسی بھی android phone میں یا کسی بھی ورجن میں system storage کو کس طرح سے clear کر سکتے ہیں تو چینی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی ایزی ہے میں آپ کو پہلے اپنی setting میں جا کر اپنے موبائل کی جو story وہ چک کر رہتا ہوں آپ نے setting open کرنی ہے سرچ بار میں آپ نے یہاں پر story type کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنے موبائل کی story میں جاتے چک کرنا ہے کہ کتنی story یو use ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 111 gb use ہے وہ 16.81 جو ہے وہ میرے پاس available ہے چھوٹے دیکھتے ہیں کہ ہم اسے کس طرح سے system storage کو کم سے کم کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے موبائل کی جو apps ہیں آپ نے وہاں چاہنا ہے جیسے کہ میں اپنے موبائل کی جتنی بھی apps ہیں انہیں یہاں سے open کرتا ہوں open کرنے کے بعد آپ کے سامنے app manager میں وہ تمام apps آ جائیں گی جو آپ نے آپ کے mobile میں install ہیں جیسے کہ chrome browser ہے آپ نے اسے open کرنا ہے story میں جانا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ total 588 mb ہے انہیں جو catchy ہے وہ 425 mb ہے آپ نے clear catchy پر click کرنا ہے تو آپ کے chrome browser سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 425 mb جو ہے وہ clear ہو چکی ہے اس طرح سے آپ نے وہ apps open کر کے ان کو clear کرنا ہے جن کا آپ بہت زیادہ use کرتے ہیں جیسے کہ میں chrome کے علاوہ ایک اور app open کرتا ہوں یہاں پر جیسے کہ میں سامنے facebook ہے facebook open کرنے کے بعد story میں جاؤں گا storage میں جانے کے بعد نیچے دیکھتے ہیں 452 mb یہاں پر catchy میں ہے آپ نے یہاں سے ان کو clear کرتے جانا ہے اور آپ کے mobile کی جو system storage ہے وہ یہاں پر جو clear ہوتے جائے گی یہاں سے آپ نے just clear catchy کرنا ہے اور اس کے بعد جو system storage میں ہے وہ آپ کی بڑھتے جائے گی اور اس کے بعد یہاں پر جتنے بھی آپ کے سامنے جو زیادہ size والی apps ہوں گی آپ نے ان کو یہاں سے ان کو جو clear کرتے جانا ہے اب میں آپ کو چک کر رہا تھا ہوں کہ میرے mobile کی جو system storage ہے وہ clear ہوئی ہے یا نہیں میں دوبارہ phone storage میں جاؤں گا یہاں پر phone storage کو open کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1GB تک کا فرق پڑ چکا ہے پہلے 111 تھی ابھی 110GB ہے تو آپ اس طرح سے اپنے Android mobile میں بہت آسان طرح سے جو system storage ہے اسے clear کر سکتے ہیں اور اپنے Android phone کی جو performance ہے اس کو کافی تک بہتر بنا سکتے ہیں thanks for watching this video